سیل ٹیکس کو سمجھنے کے لیے پانچ بیسک چیزوں کا کلیر ہونا ضروری ہے اگر ہم ان چیزوں کا نہیں پتا تو یا تو ہم ٹیکس زیادہ پی کر رہے ہوں گے یا ہم کم پی کر رہے ہوں گے تو پانچ چیزیں کون سی ہیں آج کس ٹاپک میں ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹیکل لننگ ہاؤس میں ہوں فہی محبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو کیوں کنڈرسٹیننگ آف سیل ٹیکس کے نام سے یہ ہم نے ایک لیکچر آج ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں جن میں یہ پانچ چیزیں میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے ڈاک کی ہوئی ون وی ون ہم کی چھوٹی سی اگزیمپل اور پیکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ سٹڈی کرتے جائیں گے کوشش کریں گے اس کو پانچ یا چھ منٹوں میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ سکے اور میں بھی اس کو جلدی سے کنکلوڈ کر سکوں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے آوٹپوٹ ٹیکس اب سیل ٹیکس کو جو بیسک فارمولا ہے نا سیل ٹیکس کا اب سب کو کلیر ہے کافی بار ہم ڈیسٹس بھی کر چکے ہیں کہ آوٹپوٹ ٹیکس مائنس انپوٹ ٹیکس اس ایکل ٹو پیبل یہ سیل ٹیکس کا بیسک فارمولا ہے اور یہ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں جو مرضی ڈسکشن ہو جس کیجل میں بھی آپ کی پرادکٹس ہوں اگر وہ ٹیکسیبل ہیں تو ہم نے اسی فارمولے کے مطابق اس کی کیلکلویشن کرنی ہے اور یہ جو فارمولا ہے یہ سٹینڈر فارمولا ہے اور یہ پورے پاکستان میں جو سپلائی کے اوپر یہ فارمولا پلائی ہوتا ہے ایون جو سبسیز ہے ان کے اوپر بھی یہی فارمولا ہے لیکن کچھ جگہ پہ وہ انپوٹ آلاو نہیں ہے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے ہم یہ سٹڈی کرنے لگے ہیں آوٹپوٹ ٹیکس کیا چیز ہے تو یہ آوٹپوٹ ٹیکس وہ چیز ہے بڑی بیسک سی انڈرسٹیننگ ہے بڑی بیسک سی بیسک سا کونسپٹ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیل کرتے ہیں کسی بھی کسٹمر کو تو اس کے اوپر ہم آوٹپوٹ ٹیکس چارج کرتے ہیں جو کہ ایک سٹینڈر ریٹ ہو سکتا ہے ایٹین پرسنٹ ہو سکتا ہے ریڈیوز ریٹ ہو سکتا ہے فائی پرسنٹ ہو سکتا ہے یا ٹین پرسنٹ ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ آٹ پرسنٹ ہو سکتا ہے تو یہ جو سٹینڈر ریٹ ہو اس کے مطابق ہم جو اپنی سیل کریں گے اس کے اوپر ہم سیل ٹیکس چارج کر دیں گے یہ ہم کیا اس کو بولیں گے آوٹپوٹ ٹیکس اب آوٹپوٹ ٹیکس چارج کرتے ہو ایک چیز ہم نے خیال رکھنا ہے یا سیل کرتے ہو ایک چیز ہم خیال کریں گے کہ اگر تو ہم کسی انرجسٹ کسٹمر کو بیچ رہے ہیں تو ہم فردر ٹیکس بھی چارج کریں گے جو کہ 3% ہے فردر ٹیکس کہاں کہاں پہ اپلائی نہیں ہونا یہ فردر ٹیکس سے ایک لیکچر پڑھا اس کو آپ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے چار پانچ منٹ میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپین کیا کہ فردر ٹیکس کہاں پہ اپلائی ہونا اور کہاں پہ اپلائی نہیں ہونا تو ابھی ہم اس کو ڈیسرس نہیں کر رہے ہیں ادرائیز یہ لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ کافی لمبا ہو جائے گا اس کے بعد کیا آتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ چیز سٹڈی کی کہ پہلا جو پوائنٹ ہے انپوٹ ٹیکس والا وہ ہم نے دیکھ آؤٹپوٹ ٹیکس والا ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد آتا ہے انپوٹ ٹیکس اب انپوٹ ٹیکس کیا ہے جیسے فارمولے میں آپ دیکھیں تو فارمولے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ کا جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے پیبل ہے تو جب آپ نے یہاں پہ ٹیکس کو چارج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوئا ہے کہ میں نے یہاں پہ ٹیکس کلیم بھی کرنا ہے تو جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس پرچیز کے اوپر جو سیل ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے کیا ہوتا ہے انپوٹ ٹیکس تو لیٹس اے فارمول ہم یہ کہتے ہیں ایٹین تھاؤزن آپ نے آؤٹپوٹ ٹیکس چارج کیا اور نائن تھاؤزن آپ نے انپوٹ ٹیکس کلیم کر لیا تو نائن تھاؤزن آپ کا پیبل ہے یہ پیبل کے سیچویشن میں کیسے کلکولیٹ ہوگا اس کے اوپر بھی ایک لیکچر پڑا ہوگا ہے جو ٹین پرسن یا نائنٹی فائی پرسنٹ کی جسمنٹ کا اس کو بھی دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہ چیز کانسیپٹ کلیر ہو جائے گی تو ابھی جو ٹو دا پوائنٹ ہم دسکشن کریں تو ہم سیل ٹیکس کی جو کچھ بیسک چیزیں ہیں وہ سٹڈی کر رہے ہیں کہ آؤٹپوٹ ٹیکس کیا ہے انپوٹ ٹیکس کیا ہے یہ سب کو کلیر ہے جس ری کیب کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کی دسکشن کی ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ جو فردہ ٹیکس ہم نے ڈیسٹس کیا اس کے بعد آتا ہے اکسیس انپوٹ ٹیکس اب ہوتا کیا ہے کہ اسی اگزمپل کو اور ہم کیری کریں تو لیٹس اے ایٹین تھاؤزن آپ کا تھا سیل ٹیکس اور ٹھرٹی تھاؤزن آپ کہہ لیں کہ تھرٹی تھاؤزن تھا آپ کا انپوٹ ٹیکس تو جو ریمیننگ فگر ہوگی وہ کیا ہو جائے کیری ہو جائے گی وہ اکسیس انپوٹ ٹیکس ہے جو کہ فیوچر پیریڈ کے لیے یعنی کہ نیکس منت کے لیے ہم اس کی ایجسٹمنٹ لیں گے تو میں نے یہاں پہ پیریڈ کا ورڈ اس ویعہ سے یوز کیا ہے کہ انکم ٹیکس کی جو ریٹن ہے وہ سال میں ایک بار فائل ہوتی ہے اور اس ویعہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں ٹیکس ایر یا ٹیکس پیریڈ لیکن یہاں پہ ہر مینے کی ریٹن فائل ہوتی ہے اس ویعہ سے ہم ہر مینے کو کیا بولیں گے ٹیکس پیریڈ کو ہر مینے کو کہیں گے ٹیکس پیریڈ تو مطلب یہ ہے کہ ہر مینے ہم اس کی کلوزنگ کریں گے سیل ٹیکس ہی کیونکہ سیل ٹیکس ہر مینے جمع ہونا یہ کافی بار ہم ڈسکشن اس کی کر چکے ہیں تو ایکسیس جو ایکسیس کیری فارورڈ ہے انپوٹ ٹیکس ہے وہ اجسمنٹ کے لیے ویلیبل ہوگا اگلے مینے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویلیبل نہیں ہے مطلب میرا کوئی انپوٹ ٹیکس زیادہ آرہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جناب اس کی اجسمنٹ لیے ایسا نہیں ہے نیکس منت کے لیے ہمارے لیے وہ ویلیبل ہوگا اس کے بعد آتا ہے ٹیکس فرکشن اب یہ کیا چیز ہے سم ٹائم ورلڈ یوز ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بزن ڈیلنگ بھی کرتے ہیں یا آپ انوائس لیتے ہیں تو وہاں پہ اقسل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویلیو ہے یہ ویلیو ٹیکس ہے تو ایک ورلڈ یوز ہوتا ہے جو میں آپ کو ریٹ دے رہا ہوں یا جو انوائس دے رہا ہوں وہ کیا دے رہا ہوں اب یہ کانسپٹ کیا ہے اس کو ہم اکسلوسیو ماؤن بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم انکلوسیو ماؤن بھی بولتے ہیں لاو کی ٹرم میں اگر ہم ڈسکشن کریں تو ٹیکس فرکشن میں دو چیزیں آتی ہیں اگر ہم ویداؤ ٹیکس کی بات کریں تو اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی آپ ایک لاکھ رپیہ جو ہے نا یہ ویداؤ ٹیکس ویلیو ہے تو اگر آپ نے اس پہ جی ایسٹی ایڈ کریں گے تو آپ سیمپل کیا کریں گے ایٹین پرسنٹ اپلائی کر دیں گے تو ایٹین تھاؤزن آپ کے پاس جی ایسٹی آئے گا اور پلس اس میں ایک لاکھ آپ ایڈ کر لیں تو وید ٹیکس جو ویلیو ہے وہ ایک لاکھ ٹھارہ ہزار ہو جائے گا اس میں میں انکم ٹیکس کی ریسیشن نہیں کر رہا صرف سیل ٹیکس کے اوپر میں فوکس ہوں کہ یہ سیل ٹیکس کے اندر ویدو ویداؤڈ کا کیا مطلب ہے اس کے بعد آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ وید ریٹ ہے یعنی کہ میں آپ کو ایک لاکھ ٹھارہ ہزار رپیہ وید ٹیکس ریٹ دے رہا ہوں تو آپ نے ایکس ویلیو نکالنی ہے تو کیسے نکال لیں گے کیا فرکشن فارمولا یوز ہوگا یہ سیل ٹیکس کا ریٹ کتنے پرسنٹ ہے ایٹین پرسنٹ ہے تو آپ ڈوائڈڈ بائی ون ون ایٹ کریں گے ملٹیپلائے ہنڈرڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ویداؤ ٹیکس ویلیو آجی گی ایک لاکھ رپیہ تو یہ کچھ ایسی بیسیک چیزیں ہیں جو آرڈی اس فیلڈ میں ہیں ان سب کو تو ایک لیر ہے لیکن کئی ایسے ہمارے دوست ہیں جن کے اندر کافی کوشن آتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک سیل ٹیکس کا مطلب سب سے ہی طریقے سے سمجھ نہیں آیا تو میں ان کے لیے سپیچلی یہ لیکچر ہے کہ آپ نے ان پانچ چیزوں کو فوکس کر کے اپنی جو ڈریکشن ہے وہ سیل ٹیکس کی طرف سے موو کریں تو ایٹ لیس آپ کی جو کیونک انڈرسٹیننگ ہے وہ ان پانچ چیزوں کے راؤنڈ ہی ہوگی اس کے علاوہ کئی کنسیپشل چیزیں ہیں جو ایسا ایسا آپ کو سمجھ آئیں گی لیکن سیل ٹیکس کی بیسیک انڈرسٹیننگ کے لیے پانچ چیزیں آپ کو کلیر ہونا ضروری ہیں میں دوبارہ ربیٹ کر رہا ہوں انپوٹ ٹیکس اور آؤٹپوٹ ٹیکس کو ایک فارمولے کے تھو ہم نے کلکلیٹ کرنا ہے آؤٹپوٹ ٹیکس منس انپوٹ ٹیکس فیبل ہے جو ایک سٹینڈر فارمولہ ہے اس کے بعد فرڈر ٹیکس کی دسکشن ہم نے کی اب کیسے اور کہاں پر چارج کرنا ہے تھری پرسنٹ اس کے اوپر ایک لیکچر پڑا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس میں میں نے اسپین کیا ہوا ہے کہ اگر آپ آنے جسے کسٹمر کو سیل کریں تو فرڈر ٹیکس چارج کرنا ہے لیکن کچھ ایکسلوجن بھی ہے جیسے تھرڈ سکیجول کی ایکسلوجن بھی اس میں آویلیبل ہے ایکسیس انپوٹ کی ہم نے دسکشن کی کہ اگر آپ کا آؤٹپوٹ ٹیکس کم ہے انپوٹ ٹیکس زیادہ ہے تو وہ جو ٹیکس زیادہ پے کیا ہوا ہے وہ اگلے پیریڈ کے لیے کیری فاورڈ ہو جائے گا نیکس منت آپ اس کو جس کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے لاؤس ہے پھر ہم نے ٹیکس فرکشن کی بات کی کہ اگر انکلوسیف اور ایکسلوسیف کی کوئی ماؤنٹ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ نے ٹیکس کیسے کلکل کرنا ہے یہ کچھ ایسی بیسنگ انڈرسٹیننگ ہے جو آپ اگر فریش ہیں ٹیکسی کام فیلڈ میں ہیں تو آپ کو یہ چیزیں کلیر ہونی ہیں تاکہ جب بھی آپ کوئی ڈسکشن کریں تو آپ کے ذہن میں یہ چار پانچ پوائنٹ ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے جو اپنی ڈسکشن ہے یا جو اگریمنٹ ہے جو بھی آپ فائنلائز کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کو کر سکیں اس سے ریلیمنٹ کوئی کسشن ہو آپ منشن کریں اس کو پر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس یہ کنٹینو رہے تینکیو وریمات جزاک اللہ